جیسے سیفتی کو دیکھتے ہیں اگزیکٹلی کس زون میں ہے لگ بگ سترہ انکھ نیچے ایت سیون فائی ٹو کے کلاسٹر میں کاروبار کر رہا ہے پر ایک سے پہلے ہم نے والس کیٹ کا حال انتراشت سنکیت اور ایفنو کاروبار کے بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں کچھ بڑے نیوز فلو کی اور مچ اوی تھی ڈیل ریلائنس کمیونکیشن اور ایسل کمرجر اب ہو چکا ہے ڈیل کو منظوری مل گئی ہے کل آپ دیکھیں اور یہ ڈیل جس کے تحت اگر آپ دیکھیں جو نیو انٹیٹی ہے لگ بگ لگ بگ 65,000 کورٹ روپے کا ایسٹ ہوگا کل ملاکہ اگر آپ دیکھیں جو ریلائنس کمیونکیشن ہے ان کا ڈیٹ قریب 20,000 کورٹ روپے کم ہو جائے گا ایسل کا جو ڈیٹ ہے وہ قریب 4000 کورٹ روپے کم ہو جائے گا لیکن دیپالی اس ڈیل کے بعد جو میں کل وائسز سن رہا تھا اور جو نوٹس میں خبر آئی ہے جو پہلا ٹیک آیا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ نئی انٹیٹی بھی اپنے فورچنز بدل پائے گی اس ٹف کمپنیشن کے بدار میں آپ کیش کتنا لے کر آ پائیں گے اس ڈیپ پاکٹ بزنس میں یہ سب سے بڑی کرا دیکھیں ایسل کا پرشن چند لگا ہوا ہے بی بی کیونکہ کمپنیشن اب سب سے زیادہ ہے ایسل کا فرنمنٹلی کسی وششکی سے بات کرتا لیکن میں ایک ٹیکنیکل سیٹ اپ پر بات کر لیتا ہوں مانس آپ کے اپروچ کیا رہے گے اس سٹاک پر دیکھیں ریلائنس کمیشن کی نتیجے بھی آیا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو شاید کام کرے گا آپ 51-15 پر اپنے پروفٹ سو کیش میں کنور کرنا چاہیں گے پوز نیوز فلو یا پھر ابھی ہوڑ کریں گے دیکھیں پچھلے قریب سات منت میں سٹاک نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا ہے جب ہم نے ایک سمارٹ ریلی مارکٹ میں دیکھی ہے آرکوم نے لگتار ایک رین باؤڈ مومنٹ دکھایا ہے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ 46 اور 45 ایک سٹرانگ سپورٹ چارٹ پر دکھتا ہے پھر بھی جب تک سٹاک دو سو دنوں کا موئنگ ایوریج جو کی 56 کے آس پاس ہے اس کو بریک نہ کرے میں نہیں سمجھتا ہے یہاں پر کوئی بڑے موف کی امید کرنی چاہیے اگر 56 کے لیول بریک ہو تو آپ بالکل ایک ریورسل کے سائن سمجھ کے کم سے کم 69 اور 70 رویز کے لیے پلے کر سکتے ہیں بھر اس سے پہلے سٹاک کو آوائٹ کریں تو بہتر ہے اور اگر کسی کے پاس لانگ پوزیشنز ہیں تو میں ایڈوائز کروں گا کہ 45 کو ایک اس چک سٹاپ لوٹ ضرور لگائے in fact باتچیت کریں گے Reliance Communication ASL کے مرچر پر میرے سہوگی بھی موجود رہیں گے ان سے باری کیا سمجھیں گے اس مرچر کے بارے میں جو سینرجیز ہیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی لیکن اس کے علاوہ جو خبرو والے سٹاک سے ان کو دیکھ لیتے ہیں اس بیٹ پہلے تو آئی پیو آپڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں جینے ایکسل کو ایک اچھا ریسپونس ملا پہلے دن 64% یہ آئی پیو سبسکرائب ہوا تل ہی آئی پیو کلوز ہوگا لیکن ایک اچھا ریسپونس ہم نے ریٹیل انویسٹرز کی اور سے کل کے سیشن میں سٹاپ میں دیکھا بھی تھا اور زیادہ بروکر ہاؤسرز کی اور سے اس آئی پیو کو سبسکرائب کرنے کی ہی سلہ ہے اور ریئر شایفٹ ایکسل کامپنی بناتی ہے اور 80% ریوینیوز اسی سیگمنٹ سے ڈرائیو بھی کرتی ہے 130 کروڑ کے آس پاس کا کامپنی پر کرز ہے جس کو کامپنی ریڈیوز کرے گی جو فنز ریس کر رہی 130 کروڑ کے اس کے ذریعے اور ساسط ایکسپانشن بھی کرے گی L&T تیک سرویسز یہاں بھی آپ کو بتا دیں کہ آئی پیو کا آخری دن ہے دو سیشن میں جو آئی پیو ہے وہ 71% سبسکرائب ہوا ہے اور جو پرائیس بینڈ ہے وہ 850 سے 860 روپیس پر شیئر ہے لیکن کچھ ریزرٹس جو آئے ہیں ان میں NBCC اور انتراج انڈسٹریز کی بات کر لیتے ہیں انتراج انڈسٹریز کی بات کرے تو خراب نتیجے آئے ہیں منافع ساڑھے تیرہ کروڑ سے گر کر ساڑھے بارہ کروڑ رہا ہے آئے بھی بہتہ کروڑ سے گر کر تھیارتہ کروڑ رہی ہے تو نتیجے خراب رہے ہیں انتراج انڈسٹریز کے تھوڑا دباب دکھ سکتا ہے NBCC کی بات کرے تو منافع 39 کروڑ سے بڑھ کر 45 کروڑ کے آس پاس رہا ہے اور بکری بھی 1090 کروڑ سے بڑھ کر 1240 کروڑ رہی ہے حالاکہ NBCC سبھی جانتے ہیں کہ فرنڈامنٹلی ایک سٹرونگ کمپنی بھی ہے اور جو بروکروج ہاؤسز کے رپورٹس آئی ہیں NBCC پر اس میں نومرہ کی ایک رپورٹ آئی جس میں وہ 295 تک کے ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں سونیل جین بھی ہمارے ساتھ اب موجود ہیں چرچہ میں نرمال بانگ سے سونیل گوڈ مورننگ یہ NBCC پر آپ کی کومنٹ لینا چاہیں گے نمبرز آئے ہیں ڈیسٹ نمبرز کامپنی نے پوسٹ کے ہیں order book کامپنی کی سٹرونگ ہے 22000 کروڑ کا order backlog بھی ہے کامپنی کا 248 کے لیویل پر آپ بائر رہیں گے NBCC میں یا پھر کوئی اور سٹریٹیجی ہے آپ کی اور آٹلوک NBCC کے لیے پوزیٹیو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی order book بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور جس طریقے کی منیجمنٹ growth guidance دے رہا ہے 30% اور پیٹ 25% اور سامنے بیک کرنے کے لیے اتنے order book ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ possibility ہے کہ وہ اچیو کر پائے اگر آپ اس قوارٹر میں دیکھیں گے تو سیلز جو بول رہے ہیں وہ اتنی نہیں آ پائی بٹ بکوز آف ان کا لمپی نیس رہتا ہے project میں execution میں تو کوئیٹ possible کہ ایک قوارٹر میں نہیں آئے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی correction یہاں سے آتا ہے considering market میں جو ایک pressure ہے تو اس کے بعد میں اگر اسے لیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے یا اسے accumulate بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر current price میں تھوڑا لے اور تھوڑا کوئی decline پر کریتا جائے چلیے آج کی سب سے بڑی خبر اور relance communication پھر پھر سے لوٹیں گے اسے لمرجر پر تھوڑا ایسا deal کی جو باریکی ہیں باریکی ہیں اس کو سمجھ دیتے ہیں انچہ بہتا بتائیے کہ exactly deal کے جو factors ہیں جو کی گور کرنے لائک ہیں وہ کے ہیں اس کے بعد میں شاید اور کچھ factors سے فوکس گئے لیکن پہلے باریکی ہیں بتائیے آپ اسے لئے شکریہ اگر bullet point آپ سمجھیں سب سے پہلے تو deal کو approval مل گیا ہے دونوں ہی کمپنیوں کے بوٹ سے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو مرجر ہوگا یہ پورا 2017 تک پورا ہونے کی امید ہے اور جو نئی کمپنی ہوگی وہ دیش کی چوتھی سب سے بڑی ٹیلکوم operator ہوگی ایک اچھا کھاتا سبسکرائبر بیس ہوگا قریب 18 کروڑ کا ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں market share 13 سے 14 پرسنٹ کا کمانڈ کرتی ہوئی دکھے گی یہ نئی کل ویلیو کی بات کر رہے تو کمپنی کی کروٹل نیٹ ورث قریب قریب 35000 کروڑ آنکی جاری شروعاتی طور میں تو اگر bullet point میں بات کریں سب سے بڑا مجھ consolidation کی جو بات کافی سمجھ سے چل رہی تھی ٹیلکوم sector میں وہ پوری ہوتی ہوئی دیکھری اس ڈیل کے ساتھ 34 سب سے بڑی کمپنی بندی ہوئی دیکھے گی اور آرکوم سپیسیفکلی یہ ڈیل بہت فائدے مند ہو سکتی دیکھے ابھی تک آرکوم ووائس ڈیپینڈنسی زیادہ تھی ووائس کاروبار پر زیادہ فوکس تھا ڈیٹا ایس سچ نہیں تھا اور سیم تھا ایرسل کے ساتھ لیکن اب ویلے کے بعد ڈیٹا کی طرف فوکس بڑھتا دیکھے گا کچھ چیزیں جو ایمپروو ہوگی آرکوم کے لئے پہلے تو کرز پی آف ہوتا ہو دیکھے گا قریب 40% کا ڈیٹ پی آف ہو سکتا ہے اور یہ اپنے اپنے بڑا ٹرگر رہے گا اس کے علاوہ جو اس کا ٹاور کاروبار میں حصہ بکری کو لے بات چیز چل رہی ہے کیونکہ وائرلیس کاروبار الگ ہو چکا ہے کمپنی کی بات صرف ٹاور کاروبار ہے تو وہ بہت easy ہو جائے گا روڈ ماب بنانا کس طرح سے بچھا جائے گا ٹاور کاروبار میں تیسری بڑی بات جیسا کہ رہا تھا ڈیٹا پر فوکس رہے آنے والے auction میں 700 MHz کے اوپر نظر رہے کی کیونکہ اب وہ بھی ڈیٹا کی طرف موو کرتا ہو دکھے گا اور 700 MHz necessary ہو جائے گا نیٹ نیٹ آر کاروبار کاروبار لیکن brokerage houses اس مرزر کو کیسے دیکھ رہے ہیں کچھ reports جو آئی ہیں اس میں مل رہے ہیں جی والی ڈیٹ ایڈ ڈیٹ ڈیٹ اگر فوکس بڑھتا ہے ڈیٹ پہ 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 لانچ کی جاتے ہیں تو ڈیفنیٹ لی اس میں تھوڑا ریورسل آتا ہوا دکھے گا دوسری اور کریٹ سویز نے آر کاروبار اپنی اوپر ریٹنگ کو برقرار رکھا ہے ڈاؤن سائیڈ وہاں پہ آپ کو اٹھرک سپیکٹرم بائی کرتی بھی دکھے گی آر کاروبار لیوریج زیادہ رہے گی آر کاروبار کے پاس ایڈیلی کرد اٹھا پائے گی اور دوسرا جو اٹھرہ سو میگا ہٹ ایکسپائر ہونے والا سپیکٹرم وہ ایکسٹینڈ اٹھا دکھے گا اور اس کے ایکسٹینڈ ہونے سے کہینا کہ یہ وائس کاروبار وہ سٹریم لائن ہو جائے گا یہ تو آپ نے ہاؤس بھی سن لیا اور ڈیل کی باریخ بھی سن لیا لیکن سنیل میں سب سے بڑا گر آپ دیکھیں تو آئی تنگ پرشن ہے آپ کی بیٹ کے آئے سیکٹر پہ افرار قوم پہ پوس نمبر سی دیکھیں اوڑرال سیکٹر پہ آؤٹلوک ابھی بھی نگیٹیو ہے ابھی ریلائنس جیو کا جو ہم پہلے سے بول رہے تے کی ایک بڑا فیر ہے نہیں ہے اٹ لیس یہ جو اوکشن ہے اس کا اوٹکم تو ون has to ویٹ کیونکہ اس میں اب کتنا پیسہ اور ایڈیسنل لگنے والا ہے مجھے اگر آئیڈیا مل جائے تو پھر اس کے بعد میں ججمنٹ آ سکتا ہے کہ آگے کس طریقے سے چلے گا بٹ یہاں پر سیکٹر کے لئے نگیٹیو ہے یہ ڈیل بھی ہمیں لگتا ہے کہ آج کے بعد میں بزنیس جو ہوئے گا اس میں ارکو میک ہولڈنگ کمپنی بن جائے گا تو اس کے کارن اس ہولڈنگ کمپنی کا ڈسکاؤنٹ ملے گا جو بزنیس سے اس کو پلس اس کے